اچھا ہمارا جو ٹوپک چیپٹر نمبر 3 ہے کا ٹوپک ہے سل سپیشلائزیشن دیکھیں سل تو آپ کو پتا ہے بیسک یونٹ آف لیوئنگ آرگنیزم اب یہ لیوئنگ آرگنیزم پلانٹ میں جو پائے جاتا ہے وہ پلانٹ سل ہے انیمل میں جو ہے وہ انیمل سل ہے پیسے ہم اس کے آرگنالز پڑھ گئے ہیں اب سل سپیشلائزیشن میں سٹوڈنٹس کچھ خاص قسم کے سلس ہیں جو بڑے ہو کر یا ڈیفرنشیئٹ ہو کر خاص رول پلے کریں اس کو کیا کہتے ہیں سل ڈیفرنسییشن جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے وہ انجینئنگ پڑھتا ہے وہ انجینئر بنتا ہے جو میڈیکل پڑھتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے اسی طرح کچھ سلس ہیں جو ایک خاص قسم کا رول پلے کریں وہ کہلاتا ہے سل ڈیفرنسییشن کہلاتا ہے اب سل ڈیفرنسییشن میں کیا ہوتا ہے سل کا ایک سائز چینج ہوتا ہے اس کے سٹرکچر میں چینجز آتی ہیں اس کے میٹاولک ایکٹیوٹیز میں چینجز آتی ہیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا سلس کے اندر ڈیویجن ہوتا ہے یہ ایک سل تھا یہ میٹوسیس کے نتیجے میں دو ڈاکٹر سلس بنے ہیں تو سل ڈیفرنسیشن میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سلس فارم ہوتی ہے بائی پروسس آف میٹوسیس اب اس کے بعد کچھ خاص قسم کے سلسیں دیکھیں تو سلس کتنے طرح کے ہیں سپیشلائز سلس اپیڈرمل سلس میزوفیل سلس ریڈ بلڈ سلس نیورون اور لیور سلس یہ پانچ قسم کے سلس ہیں جو ایک خاص قسم کا رول پلے کرتے ہیں اسی کو سل ڈیفرنسیشن کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں جو اپیڈرمل سلس ہیں یہ کیا رول پلے کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپیڈرمل سلس کہاں ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا جو باہر کی کورنگ ہوتی ہے روٹس کی جیسے یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے پلانٹ کی یہ جو سٹوڈنٹس روٹ ہے تو روٹ کی یہ جو باہر کی کورنگ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اپیڈرمل سلس کی بنی ہوئی ہے اب اس کو جب مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یاد رکھئے گا یہاں جو اپیڈرمل سلس ہیں ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں اب مایکروسکوپک ہوتے ہیں اور یہ فلائٹ سلس ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہائیلی پیکٹ ہوتے ہیں یعنی یہ جو سلس ہیں ان کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا اور یہ ہائیلی پیکٹ ہوتے ہیں اور یہاں جو ہے یہ آوٹر جو پارٹ آف دے پلانٹ ہوتا ہے جیسے روٹس ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے اب اگر یہاں پر دیکھیں گے تو جو اپیڈرمل سلس ہوتے ہیں یہ روٹ ہیئرز میں پائے جاتے ہیں اور یہاں پر ان کا کام ہوتا ہے کہ جو وارٹر ہے اور منرلز ہیں ان کو ابزارب کرنا یہ ان کی سیل کی ڈیفرنسیشن ہے روٹ ہیئرز کے اور جو گارڈ سیلز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ لیوز میں پائے جاتے ہیں یہ گارڈ سیلز اور یہ گارڈ سیلز کا جو سیل ڈیفرنسیشن میں جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ اسٹومیٹا کی اپننگ اور کلوزنگ آف دا اسٹومیٹا یہ جو پور ہیں اسٹومیٹا کے ان کی اپننگ اور کلوزنگ ان گارڈ سیلز کیا کام ہوتا ہے تو یہی کہلاتا ہے سل ڈیفرنسیشن یعنی جو سپیسیفک رول روٹ ہیئرز میں اور گارڈ سیلز میں جو اپیڈرمل سیلز پلے کر رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں سل ڈیفرنسیشن